اسلام علیکم دل تھا کہ آج ہم پکوڑے بنائیں سو میں اب یہ پکوڑوں کی پرپیشن کر رہی ہوں یہاں پہ جو ہے میں آلووں کو میں نے پیل کیا اور اس کے بعد جو ہمیں اپنے چوپر میں ڈال کے ان کو گریٹ کرلوں گی تاکہ جو ہے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پورے بیسن کے اندر اچھے سے آلو مکس ہو جاتے ہیں اور آپ کی ہر بائٹ کے اندر ہر پکوڑے کے اندر وہ صحیح اماؤنٹ آلووں کی ہوتی ہے اور اس کو جب آپ فرائے کرتے ہیں جب بیسن پکوڑے بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ کرسپی بنتے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں گا آپ لوگ آئے ہیں آپ لوگ اچھا لگے مجھے کافی پسند ہے اس طرح اگر ہم گریٹ کر کے اس کے اندر ڈالیں سو بس اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے پکوڑوں کے اندر اندر انیاں کو ایڈ کرنے سو اسی وجہ سے دو میں نے بڑے انیاں اور میں ان کو اچھا چاپ کر لوں گی تاکہ میں اس کو اپنے بیسن میں ڈال سکو سو اس کے بعد میں نے ہرا دھنیاں اچھا اس کو واش کر کے باری باری کورینڈر کو چاپ کر لیں اور چاپ کر کے رکھ لیں ہر کوکنگ کے لئے چیز ہوتی ہے وہ چاپنگ ہوتی ہے اگر چاپنگ آپ کی پہلے سے دون ہو تو اس کو کھنے نہیں کھنے آپ کی پہلے سے آپ کو مجھے بتائیں آپ کو کون کون سی ویجیٹیبلز پکوڑے کھانے اچھے لگتے ہیں اگر میں سکتے ہیں پٹیٹو مرچیں اچھے لگتے ہیں آپ کو کھنے مرچیں پڑا اور دوسری اچھے لگتے ہیں آپ کو اپنے اچھے لگتے ہیں چار سے پانچ ہری مرچے جو ہیں ان کو میں نے باریک باریک چاپ کر کے رکھ لینا پھر میں وہ ہری مرچے بھی یوز کروں گی اپنے پکوڑوں کے لیے ہمارا تو یہاں کا ویدر ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا کبھی بارش بہت ہونے لگ جاتی ہے اور کبھی سنو فال سردی اس دفعہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی سو یہ دیکھیں اب میں نے جوہے وہ بیسن نکالی ایک بول بیگ بول کے اندر تو اب میں اس میں ریڈ چیلی پاوڈر لال مرچ پاوڈر جو ہے وہ تقریباً ایک ٹیبل سپون میں نے یوز کیے آپ چاہیں تو اپنے اگر آپ کو کم مرچیں پسندے تو آپ کم ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسندے ہیں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں یا آپ مرچیں ٹوٹلی سکپ کر سکتے ہیں صرف ہری مرچیں ٹوٹلی ڈپنڈ اپاون ڈیو ٹیسٹ یو لائک سپائیسی اور یو ڈانٹ لائک یہاں پہ میں نے پساوہ سوکھا دھنیا میں نے ایک ٹیبل سپون کے اندر ایڈ کیے اور میں پانی ڈال کے اس کا اچھے سا بیٹر بنا لوں گی مجھے بہت زیادہ پتلا بیٹر اچھا نہیں لگتا جب ہم ڈالتے ہیں پکوڑیں اندر بنانے کیلئے تو وہ ایک دم سے پھیل جاتے ہیں بیٹر کے آپ اس کا جو بیٹر ہے وہ تھوڑا سا تھک لگے درمیانی سی کونٹیٹی کنسسٹنسی ہو اس کی تاکہ وہ اچھا سا آپ کے پکوڑے اچھے سے بنیں اور ایک چیز میں نے اپنی امی سے سیکھ کی ہے کہ اگر بیٹر کو بہت اچھے سے ہم یہ بیسن کو پھینٹ لیں اچھے سے میکس کر لیں اس کے اندر کوئی بھی گھٹلیاں نہ رہیں یا لمپس نہ رہیں سوکھے بیسن کے تو آپ کے پکوڑے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پھولتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ اچھے بنتے ہیں اندر سے بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں کسی کے پکوڑے کھاؤ تو وہ اندر سے سخت سخت ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں سخت کہ اگر ہم نے اچھے سے بیٹر کو نہیں پھینٹا ہوتا یا نئی میکس کی ہوتے تو وہ اندر سے سخت رہ جاتے ہیں سو یہ مجھے مینے چیز سکھائیے کہ جب بھی پکوڑے بناو یا آپ کا جو بیسن ہے وہ بہت اچھے سے میکس ہوا وہ تاکہ کوئی بھی اس کے اندر لمپس نہ رہے اور وہ اچھے سے پھولے تو اب میں نے اس کے اندر نمک تھوڑا ایڈ کیا اور اس کے بعد میں پہلے ایڈ کر چونکہ تھی نمک لیکن پھر بھی میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کیا کیونکہ مجھے کام لگ رہا تھا پھر میں نے اس کے اندر ہرہ دھنیا ایڈ کر دیا اور پیاز چاپ کیے ہوئے تھے اور ہری مرچیں چاپ کیویں تھیں وہ میں نے ایڈ کی اور اب جو ہیں یہ یہ پتیٹو جو ہیں وہ بدو کش کر کے رکھے ہوئے تھے اب میں اس کا پانی اچھے سے نچوڑ کے پھر میں اس میں ڈال دوں گی اگر ویجیٹیبلز جو بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں ان کو واش کیا آپ نے اور آپ اس کا اگر پانی نچوڑیں تو وہ اپنا بہت زیادہ پانی جو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس سے جو آپ کا بیسن کی کنسسٹنسی ہوتی ہے وہ سبزیوں کا اپنا پانی پڑنے سے بھی وہ بہت زیادہ اس کو پتلا کر دیتے ہیں سو بہتر ہے کہ آپ اپنی ویجیٹیبلز جب واش کریں اچھے سے اس کو ڈرائے کر کے پھر چاپ کریں اور اگر آپ نے پہلے ہی چاپ کر لیں اور پھر آپ دھو رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کا پانی اچھے سے نچوڑ دیں تاکہ آپ کے پکوڑے جو وہ کرسپی سوفٹ اور بہت مزے کے بنیں سو اچھا آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ جب بارش ہو رہی ہو تو آپ لوگ کو کیا چیز زیادہ کھانے میں اچھی لگتی ہے پکوڑے سموسے یا کوئی اور فرائیڈ ٹھنگز مجھے تو فرائیڈ چیز ہو کوئی بھی بارش کا موسم اور اساتھ میں گرم گرم چائے کا کپ ہو وہ بہت مزے کا لگتے ہیں اور بارش کا مزہ پھر دبالا ہو جاتا ہے اس کو انجوائی کرنے کا سو بس اب میں نے جو بھی اپنی چیزیں ڈالی ہیں اب میں اس کو اچھے سے ہاتھ سے میش کر لوں گی میں نے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ یہاں پہ اچھے سے دھولیے تھے اس کے بعد میں نے بیسن میں ڈال کی اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے سو یہ دیکھیں اب جو ہے یہ بیسن کا مکسچر جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے اور میں نے اپنی پین کے اندر جو ہے وہ آئل ڈال لیا ہے اور میں بس اس کو اپنے چولے کو آن کر کے اپنا آئل جو جو میں نے ڈالیا ہے پین کے اندر اس کو گرم ہونے کے لئے رکھ دوں گی سو اب جو ہے میں نے اپنے ہاتھ سے چیک کیا لگ ہیٹ اس کی جب آئل گرم ہو جائے تو اس کی ہاتھ تھوڑا اپر کریں تو اس کی ہیٹ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آئل اچھے سے گرم جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے پھر اس کے اندر آپ یہ پکوڑوں کا مکسچر سپون کے ساتھ ڈالیں اگر جو ہے وہ آئل تھنڈے میں ہی آپ ڈال دیں گے تو ایک تو پکوڑے سے نیچے آپ کی کڑائی کے ساتھ جو ہے وہ لگ جائیں گے اور جو ہے وہ صحیح سے پھولیں گے بھی نہیں اور اتنے مزے کی نہیں بنیں گے تو بہتر ہے کہ جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے اس کے بعد آپ پکوڑے ڈالنا شروع کریں اس کے اندر سو میں نے بس ایسے ہی اس کے اندر جو ہے وہ پکوڑے ایڈ کر دینے ہیں تاکہ یہ یمی سے پکوڑے جلدی سے ریڈی ہو جائیں اور ہم اس کو کھائیں اور پارش کو انجوائی کریں سو میری ایک بہت ہی پیاری پیاری سی لولی سی سبسکرائبر ہیں جنہوں نے میری لاس جو میک اپ کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس کے اوپر کومنٹ کیا کہ میں اولڈ لوگوں کے اوپر جو ہے میک اپ کس طرح کا ہونا چاہیے وہ بتاؤں اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی ویڈیو کروں تو پلیز گف اپ بگ تھامز اپ تو دس ویڈیو اور میک شور یو سبسکرائب تو مائی چینل سو آئی ویڈیو اور ایک اور مجھے کومنٹ آیا کہ میں اگر آپ لوگ کو نہیں پتا ہو تو میں بتاؤں کہ میں نے میڈیسن کیا ہے مجھے ایک میری سبسکرائبر جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں فیور کے اوپر بتاؤں کہ اگر چھوٹے بچوں کو فیور ہو جاتا ہے تو ہم گھر میں کیا ریمیڈیز یوز کر سکتے ہیں از ایک ڈاکٹر میں بتاؤں انہیں کہ کیا ریمیڈیز یوز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے اس طرح کی ویڈیوز دیکھنی ہے تو آئی ویڈیوز میک دوس ویڈیوز فور یو گائز اور اور بھی کسی اور ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے بتائیں کس ٹائپ کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور میں کس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے بناوں تو آپ کو مشکل کرتے ہیں اور میں اکراب کریں تو آپ کو مشکل کریں تو آپ کو مشکل کریں تو آپ کو مشکل کریں کیا انہیں دیکھیں پکارڈج ہیں براون ہونے لگ گئے ہیں اس کا مطلب اندر سے بھی اچھی طرح سے پک چکے ہیں بلکل بھی کچھے نہیں اب میں ان کو نکال لوں گی بول کے اندر سو یہ والے جو سٹرینر ہوتا ہے یہ کافی اچھا ہوتا ہے اس سے سارا اوئل جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور بس ہی میں اپنی جو پکوڑے ہیں وہ اس میں بک پلیٹ میں نکال لوں گی گرم گرم پکوڑے اب ہم کھائیں گے سو جتنا بھی جو میں نے بنایا تھا مکسچر اب تھوڑا تھوڑا کر کے میں ایک ایک بیج کر کے جو ہے وہ میں نے اب اس کے پکوڑے بنا لینے سو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کی طرف ویدر کیسا ہے پاکستان میں تو میں نے سنائے خوب گرمی پڑی ہے لیکن یہاں یوکے میں سردی جانے کا نام ہی نہیں لے رہی اتنا اپوزٹ ویدر ہے یہاں پہ کبھی بارش ہو جاتی ہے اور کبھی تھنڈ ہو جاتی ہے ابھی ہم نے سنائے کہ پھر سے کیونکہ بچوں کی ایسٹر ہولیڈیز ہونے والی ہیں تو میں نے سنائے کہ پھر سے ایسٹر میں سنو کے چانسز ہیں لیکن فیلحال تو رین ہی بتا رہے ہیں کہ کافی رین ہوگی ہول ویک یہ جو ہے وہ رینی ڈے ہے سو اسی وجہ سے اپنے آپ کو سیڈ کرنے کی بجائے ہم پکوڑے بنا کے انجوائی کریں سو یہ دیکھیں پکوڑے کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور بلیو می اندر سے جب میں نے ان کو توڑا تھا تو بہت ہی اندر سے سوفٹ تھے اور اچھے سے کک ہو چکے تھے اور یہ جو چکنی ہے یہ میری مادر ان لو نے بنائی تھی اور ہم یہ یمی پکوڑے انجوائی کر رہے ہیں پلیز ٹیک کیر افیر سیلو ہم آپ کو سکتے ہیں 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 بھائی